وَالَّذِينَ آتَيْنَا مُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا عُنزِلَيْلِكَ وَمِنَ الْأَحْزَبِ مَحِنْكِرُ بَعْدَ لیکن جن کو ہم نے کتاب دیئے جو تورات اور انجیلوں کو دیئے جو تورات اور انجیل کے صحیح اور سچے حامل ہیں يَفْرَحُونَ بِمَا عُنزِلَيْلِكَ جو سچے حامل ہیں وہ جانتے ہیں کہ بِمَا عُنزِلَيْكَ وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن سے جواب پر نازل ہو گیا وَمِنَ الْأَحْزَبِ اور کچھ کافر اس قسم کے مَحِنْكِرُ بَعْضَهُ جو قرآن کے انکار کرتے ہیں قُلْ اِنَّمَا عُمِرْتُونَ عَبُدَ اللَّهِ آپ یہ کہہ دے کہ مجھے محمد کو میں اپنا روٹ کبھی بدلوں گا نہیں مجھے حکم ہوگی اللہ کی عبادت کروں وَلَا عُشِرِ کبھی اس کے ساتھ کسی کو پاتھر نہیں بناوں گا اِلَيْهِ اَدْعُونَ میں اسی کی طرف دعوت دے کر پکارتا رہوں گا زندگی بر وَإِلَيْهِ مَابُ اسی کی طرف مجھے لوٹ کر کے جانا ہے الَّذِينَ آتِينَ مِلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ جو کتاب تورات اور انجیل کو آسمانی کتابوں کو صحیح جانتے ہیں وہ صحیح جانتے ہیں يَفْرَحُونَ وہ خوش ہوتے بھی مَا اُنزِ لَلَكَ اس کتاب سے جو آپ کو دی گئی ہے حضرت سلمان فارسی آپ نے سنا ہوگا ڈھائی سو سال عمر اس نے کی ڈھائی سو سال حضرت انس نے بھی سو سال سے زیادہ عمر کیے نبی کے یاروں کی عمریں لیکن نبی نے خود کہا کہ اے اللہ بس مجھے تیرے سٹھ سال میں اللہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتا جس مقصد کے لئے آ گیا میں نے ابو بکر بھی بنایا عمر بھی بنایا عثمان بھی بنایا علی بھی بنایا صحابہ بھی میں نے بنایا ملکوں کے ملک فتح کیے میرے بعد انشاءاللہ یہ دنیا فتح ہوتی رہے گی کام مکمل ہو گیا تو اب یہاں کرنا کیا ہے اب مجھے اپنے پاس بلاو وا محمد وا آپ کے شاگر ڈھائی سو سال حضرت سلمان فارسی کمر ہے لیکن آپ نے تورات پڑی تھی تورات میں پڑا تھا آپ نے کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا مولی منظور صدقہ کھاتا ہے لیکن سید لوگ صدقہ نہیں کھاتے ہیں وہ سیدوں کا سید وہ سرداروں کا سردار وہ نبیوں کا سردار اس کی پہچان یہ ہے آخری نبی کی پہچان اس نے اب ظاہر ہے ہمارا نبی تو امی ہے لیکن ان کے کتاب میں لکھا ہوا کہ آخری نبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا آخری نبی کی دوسری پہچان یہ ہے وہ گفت اگر حدیت اندید ہو تو وہ کھائے گا تیسری پہچان اس آخری نبی کی یہ ہے اس کے مبارک کندوں کے درمیہ میں بلکل چکور کے انڈے کی طرح اس طرح مہرے نبوت ہوگی آپ کے شانوں کے درمیہ میں اب سلمان فارسی گیا ہشاری تو دیکھو ہشاری بھی دیکھو اور تجربہ بھی دیکھو حضرت سلمان فارسی اسپیشل قسم کے کھجور اٹھا کر کے لے گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ میں بیٹھے ہوئی تھے درس دے رہتے کہہ لگے کہ پیارے آیا ہوں دور درار سے آیا ہوں مجھ سے اور کچھ نہیں ہوا یہ کھجور یہ تھوڑے سی کھجور یہ میں نے صدقے کے لائے آئے آپ بھی تناول فرمائیں اور صحابہ بھی تناول فرمائیں آپ کے یار مجھ سے کچھ نہیں ہو سکا یہ صدقے کے کھجور لائے آپ نے فرمایا کہ محمد اور محمد کے آل صدقے نہیں کھاتے ہم پر صدقہ حرام ہیں ساتھیوں کو لے کر کے دے دیا سلمہ نے فارسی نے کہا ربان سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ایسے اسپیشل کھجور کو قبول نہیں کیا سلمہ نے کہا کہ ایک بات تو ہو گئی اس میں میں ناکام ہو گئے وہ سچی نکل گئی اس کو دھوکہ نہیں دے سکا ہے چلو دوسری دیکھ لیتا ہوں چند دنوں کے بعد تھوڑی سے کھجور اسپیشل قسم کے لائے کہہ لگے کہ حضرت یہ آپ نے پچھلے دنوں میں صدقہ نہیں کھایا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ حدیتا گفت کے طور پر بغیر صدقے کی کوئی چیز آپ کو دے دوں یہ میں آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ قبول فرمائیں گے فرمائیں ہاں تو ان کی کتاب میں لکھا ہوا تک کہ وہ حدیت کو قبول کرتے یہ بات نہیں بتائے کہ میں اپنے کتابوں میں پڑھ کر کے آیا ہوں یہ دونوں صحیح نکلے تیسری بات لکھی ہوئی تھی کہ شانوں کے درمے میں کندوں کے درمے میں مہر نبوت اور مسلمانوں آپ سے عرض کروں جب صفے بنتی تھی نہ صحابہ کی صفے میرے نبی مسلح پر ہوتا تھا کیا نالا ایک منظور آپ کو کیا سمجھائے گا جب آپ مسلح پر ہوتے تھے پیچھے صفوں میں لوگ آگے پیچھے ہوتے تھے تو فرماتے تھے کہ لا تختلفو فتختلف قلوبکم آگے پیچھے نہ ہو جا صفوں میں تمہارے دلوں کے اندر ٹھیڑا پن پیدا ہو جائے گا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت ہوگی لیکن خیال کر لینا یہ نہ سمجھنا کہ محمد سامنے دیکھ رہا پیچھے صفوں کو بھی میں محمد اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے کی چیز مجھے نظر آتی یہ تو کئی موقع پر یہ جو چیز تھی یہ جو پیچھے صفے دور دور آپ کو ایک ایک نظر آتے ہیں یہ اس مہر نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے اندر بینائی اور رویت کی صلاحیت رکھی تھی اور مولانا مدنی نے تو کمال کر دیا واہ 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 مولانا مدنی فرماتے ہیں کہ آنکھوں کا نور آنکھوں کی برکت یہ تھی میرے نبی کی نگاہ محراب پر پڑتی تھی تو محراب سامنے والی دیوار پورے شیشہ بن جاتا تھا اور پیچھے سب کچھ اسی میں نظر آتی تھی واہ مولانا مدنی نے بھی کمال کر دیا اس نے اپنی بات اب میں عرض کر رہا ہوں دو چیزیں صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا حدیعہ لائے چند دن کے بعد حدیعہ قبول کر لیا اب تیسری چیز کو میں کیسے دیکھوں اس پر تو کمیس ہوتی ہے اس پر آپ کا جبہ ہوتا ہے میں کیسے دیکھ لوں جنت البقی میں ایک صحابی کا دفن ہو گیا اس کو دفنانے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مدینہ کے پیچھے ایک چار دیواری جنت البقی اس چار دیواری کے اندر دس ہزار صحابہ دفن ہیں سبحان اللہ ابھی ان کی قبریں آپ کو ملیں گے بھی نہیں شاید سو ڈیڑھ سو قبروں کی نشانیاں کچھ وہ ڈیڑھ ہزار سال گزر گئے دس ہزار صحابہ آپ کے شاگرد یہاں پر دفن ہیں اور ان میں سے ڈیڑھ سو تقریباً وہ ہے جن کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے اپنے دست مبارک سے لہد میں بھی رکھا ہے اوہے ربا قربان جا محمد کہا مولی منظور کو اس کے ماں باپ کو اس کی اساتحظہ کو یہ سعادت کہاں سے حاصل ہو جائے کہ لہد کے اندر نبی خود اٹھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے اپنے دست مبارک سے جن کو رکھیں اب تیسری چیز حضرت کو دیکھنا تھا یہ چیز تو آپ نے دیکھی نہیں اب صدقہ تو آپ نے قبول نہیں کیا حدیعہ آپ نے قبول کر لیا دو باتیں تو پوری ہوگئے تیسری رسول پاک جب دفن کر رہے تھے صحابی کو تو حضرت سلمان کبھی پیچھے سے آ رہا کبھی دائیں سے آ رہا کبھی بائیں سے آ رہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہ رہے ہو جبہ اور چادر اٹھائی فرمایا دیکھ لو میرا نبی سمجھ گیا کہ یہ میرا انتہان لینا چاہ رہا ہے اور دو باتوں میں تو اس کو انداز ہوگی اب تیسری فرمایا کہ کیا کبھی دائیں کبھی بائیں آگے پیچھے آ رہے ہو دیکھ لو چادر مبارک اٹھا لیا اور جبہ فرمایا کہ دیکھ لو حضرت سلمان فارسی چمٹ گئے اور چھوڑ بھی نہیں رہا اس مہرے نبوت کا بوسہ لے رہا کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا محمد رسول اللہ اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں اسی کو میں دیکھنا چاہ رہا تھا اور کچھ نہیں والذین آتینا ہم والکتاب جن کو ہم نے کتاب تورت اور انجیل دیئے یہ فرحون وہ خوش ہے بما اس قرآن پر کے انزل ہے لیکن جو آپ پر نازل ہے وہ خوب جانتے ہیں لیکن جو ٹٹو ہے جو ٹٹو یہودی اور جو خود تورات کے دشمن ہے اور انجیل کے دشمن محرفین تورات اور انجیل ان کی بات نہیں کر رہا ہوں محرفین تورات اور انجیل کے دشمن ہے